بلوچستان کے چھوٹے سے دوردراز علاقے بلیدہ میں اپنے شوہروں اور بیٹوں کو سریعام دستیاب منشیات کی وجہ سے برباد ہوتے دیکھ کر ان کے گھروں کی خواتین نے قبائلی روایات سے بغاوت کرتے ہوئے وہاں موجود منشیات کے اڈوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا لیکن مبسرین کا کہنا ہے کہ منشیات کی بینالقوامی سپلائی لائن مکمل طور پر ختم کیا بغیر بلوچستان میں منشیات کا خاتمہ محض خام خیالی ہے بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق کچھ عرصہ پہلے تک صبح بلوچستان کے بہت سے دیگر سرحدی علاقوں کی طرح زلہ کیج کے ایک چھوٹے سے گاؤں بلیدہ میں بھی منشیات بہ آسانی اور عرضہ نکھوں کا دستیاب تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان کے سرحدی ازلا افغانستان میں تیار کی جانے والی منشیات کی سمگلنگ کے بینالقوامی روٹ کا حصہ ہے اس لئے ان علاقوں میں منشیات کا بابا کا عام ہونا اور کئی خانداروں کا اس کے ہاتھوں تباہ ہونا کوئی راز کی بات نہیں تاہم ان صداد منشیات کے حوالے سے بلیدہ گاؤں میں حال ہی میں سماجی اور معاشرتی سطح پر ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئے جب وہاں کی خواتین نے منشیات کی لانت کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اب نہ تو وہاں سرعام منشیات فروغ کرنے کے اڈے بچے ہیں اور نہ ہی نوجوان نسل کو منشیات ارزہ نلخوں پر دستیاب ہیں اور تو اور وہ لوگ جو نشے کی لط میں مبتلا ہو چکے تھے ان کی صحت کی بہالی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے بلیدہ گاؤں میں آنے والی اہم سماجی تبدیلی کی شروعات کا سہرہ اس علاقے کی خواتین کے ایک ایسے گروپ کے سر ہے جن کے گھروں اور خاندان کے بیشتر مرد حضرات منشیات کی لط کا شکار ہو چکے تھے یہ وہ خواتین ہیں جن کے لیے زندگی صرف اسی لیے کٹھن بنی کہ ان کے بیٹے بھائی یا شاہر منشیات کے عادی تھے مگر پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کم بھی صورتحال میں خاموش تماشائی کا کردار آدھا نہیں کریں پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب گھروں کی خواتین ایک جلوس کی شکل میں واہی نکلیں جس نے ہر وہ جگہ جلا کر رکھ دی جہاں منشیات فروغ ہوتی تھی اس واقعے کے اگلے روز علاقے کی سمادھی و سیاسی شخصیت حاجی کفایت اللہ کچھ نوجوانوں کے حمران خواتین کے پاس آئے جنہوں نے یہ اقتام کیا تھا حاجی کفایت اللہ کہتے ہیں کہ بلوچ معاشرے میں عام کیا خاص حالات میں بھی خواتین کا باہر نکلنا ممکن نہیں مگر جب ایک اچھے کام کے لیے خواتین باہر نکلیں تو پھر یہ بات بلوچ معاشرے کے لیے چیلنج بن گئی تھی کہ اگر خواتین یہ کام کر سکتی ہیں تو مرد کیوں نہیں حاجی کفایت اللہ کا کہنا تھا کہ خواتین کے جانب سے جلوس کے بعد علاقے کے چند نوجوان خود ہی اکٹھے ہوئے اور مختلف اجلاس منعقد ہوئے جن میں حکمت عملی تیہ کی گئی ان کے مطابق بلیدہ کوئی بڑا علاقہ نہیں ہے سب لوگ ایک دوسری اور منشیات کے کاروبار سے منسلک لوگوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں ہم لوگ جرگے کی شکل میں ان کے گھروں میں گئے ان لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اس کاروبار کو چھوڑ دی کئی ایک نے رضا کرانا طور پر کاروبار ختم کر دیا جبکہ کچھ کو ان کے گھر کی خواتین نے یہ کام کرنے سے روک دیا حاجی کفایت اللہ کا کہنا ہے کہ اب علاقے بھر میں بیداری کی لہر ہے نوجوانے نے گروپ تشکیل دے دیئے ہیں جو مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں نگرانی کرتے ہیں اگر کوئی منشیات کا کاروبار کرتا مل جائے تو اس کے خلاف قانون کی مدد لینے کے علاوہ قبائلی روایات کے تحت کاروائی کی جاتی ہے بلوچستان سے سابق رکھنے اسمبلی میر فتح محمد بولیدی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے مقامی طور پر تو منشیات کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں مگر اصل صورتحال یہ ہے کہ بین القوامی سمگلرز مقامی ہینڈلرز کو ان کی خدمات کے عوض انتہائی سستداموں اور بعض اوقات مفت میں بھی منشیات فراہم کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ اس منشیات کو مقامی طور پر انتہائی سستداموں فروغ کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ منشیات کی بین القوامی سپلائی لائن مکمل طور پر ختم کیے بغیر بلوچستان میں منشیات کا خاتمہ محض خام خیالی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا